بہت جلد ہی یوکرینی سینکوں کو مل جائے گی ایف سکسٹین کی ٹریننگ جی ہاں کل ہی ہم نے آپ کو خبر بتائی تھی امریکہ نے منظوری دے دی ہے ایف سکسٹین کو دینے کی یو ایس نے یوکرین کو ایف سکسٹین نہ دینے کی پولیسیاں بدل دی ہے یوکرین کو ایف سکسٹین کی ڈیلیوری کے طریقوں پر اب منتھن جاری ہے کیا کیسے ڈیلیوری کو سنشت کیا جائے گا سہیوگی دیش پہلے دے سکتے ہیں یوکرین کو ایف سکسٹین اور بقاعدہ اس کے ایک آلائنس بنانے کی بھی بات سامنے آ رہی ہے تو آپ کو بتا دیں کہ ایک کلائبریشن کے تحت یوکرین کو ایف سکسٹین دیا جائے گا لیکن اس سے پہلے یوکرینی پائلٹس کو اس کی ٹریننگ دی جائے گی اور دیکھیں اس خبر کے بیچ یہ جاننا بھی ضروری ہے کونسی وجہ ہیں ان وجہوں پر غور کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے امریکہ کو ایف سکسٹین کو لے کر اپنا سٹین بدلنا پڑا ہے اور اب وہ کہہ رہا ہے کہ یوکرین کو ایف سکسٹین بودھ دے گا بگ بول پر ساری جانکاری آپ کے سامنے رکھیں گے پانچ بڑی وجہ مکھے روپ سے جو سامنے آ رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ایک ایک کر کے سب سے پہلی وجہ یوکرینی شہروں پر بڑھی روسی حملوں کی رفتار اور پانچ بھی جو مکھے وجہ وہ یہ کہ پیٹریٹ کی کامیابی سے یو ایس کا حوصلہ بڑھ گیا ہے تو لگاتار اس طریقے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ امریکہ نے اس بات کا نینے لیا ہے اور سامنے آ کر کے یہ بولا ہے کہ فائٹر جیٹ ایف سکسٹین اب یوکرین کو دیا جائے گا سمیر بلکل اور آئیے اب ان دیشوں کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں جنہوں نے یوکرینی سینیکو کو ایف سکسٹین کی ٹریننگ دینے پر حامی بھر دی ہے جو رضا مند ہیں سات دیش تیار روس پر ایف سکسٹین پرہار کی تیاری امریکہ، بریٹن، نیدرلینڈز، فرانس، بیلجیم، پورتگال، ڈنمارک یہ تمام وہ دیش ہیں جو ٹریننگ دینے کے لیے تیار ہیں ایف سکسٹین کی ٹریننگ دینے یہ تمام دیش یوکرین کو تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی خبر ہے سات دیش پوری طرح سے تیار نظر آ رہے ہیں یعنی آنے والے وقت میں روس کے لیے بڑی مشکل کھڑی ہو سکتی ہے سجدیف سر کس طرح سے آپ اس ڈیبلپمنٹ کو دیکھتے ہیں صاف طور پر ویسٹن کنٹریز جو ہیں وہ ایک جھٹ نظر آ رہے ہیں جی سیون کے منج سے بھی ایک طرح کی کڑی چیتاونی روس کو جاری کی جاتی ہے اور اب ایف سکسٹین پرہار کی تیاریاں ایک طرح سے لگتا ہے کہ سامرک طور پر دیکھیں تو ایسکیلیشن ہو رہا ہے کچھ دن پہلے آپ کو یاد ہوگا جب جنگ شروع ہوئی تھی پچھلے سال تو ٹینک دینے میں بھی اعتراض تھا اس کے بعد پیٹریارٹ میزائل دینے میں بھی اعتراض رہا اور اب بڑھتے بڑھتے ایف سکسٹین کی باتیں ہو رہے ہیں اور اس میں دوسری عورت اگر آپ دیکھیں تو یہ جو سات دیش ہیں یہ اپنے ایف سکسٹین کو ریٹائر کر رہے ہیں اور ان کی جگہ پہ ایف تھرٹی فائیو لانے کی بات ہو رہے ہیں تو ان کے ویمان جو ہیں وہ سپیر ہو رہے ہیں اور کیا اچھا ہو کہ ان کو یوکرین کو سمپ دیا جائے